کانا انہوں نے کھا لیا پھر لڑکوں سے بتمیزی پھر لڑکے ان کو پکڑ کے اوپر لے کے گئے ہیں پھر بتمیزی گالم گلوج بھی تو آپ پیسے لے کے دکھا دیں تمکیاں دیکھیں کہ آپ کام کریں گے آپ کا بندوستہم کریں گے کیپیٹل میں ہیں ہم کچھے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ویپنز لے کے لوگ آ رہے ہیں شراب پی کے کہ تو بزنس کمیونٹی ہم تو بڑے کیار کرتے ہیں اب جا کے پتا چلا یہ بندہ اخوانی ہے اور اس نے پنڈی کا شناڑی کارڈ بنایا ہوا ہے بعد میں پتا چلا ان کو والٹ رہے گا اس میں کارڈ وغیرہ بھی تھی اس میں شناڑی کارڈ بعد میں جو پتا وغیرہ چلا تو وہ اخوانی بشند ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ ایم وائی کے نیوز چی وی دیکھ رہے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے شکر پڑیا کے مقام پر ٹیک آر ریسٹورنٹ کے نام سے یہ ریسٹورنٹ ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں میری بیک سائیڈ پر آپ ریسٹورنٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں تاہر خان صاحب جو ہے وہ اس ہوتل کے اس ریسٹورنٹ کے آنر ہے یہ ناظر صاحب اس کے منیجر ہیں لوک آفٹر کر رہے ہیں اور ساری چیزیں یہاں پر منیج کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چھے تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا یہاں پر اس ریسٹورنٹ پر اور اس ریسٹورنٹ پر کچھ لوگ آئے تین سے چار لوگ تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کے کھانا کھایا اور نو سے دس ہزار روپیا ہوتل کا بل بنا اور پیسے دیے بغیر جانے کی کوشش کی اور یہاں پر جو سٹاف تھا انہوں نے پیسو کا مطالبہ کیا تو جو کسٹومرز تھے انہوں نے سٹاف کے اوپر کیسے اٹیک کیا اور کیا کچھ ہوا منیجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے انہوں نے ایف آئی آر کروا دی ہے اسلامباد کے تھانہ اپارہ میں اور ایف آئی آر کروانے کے بعد ہم ان کے پاس پہنچے ہیں انہوں نے ایف آئی آر کے اندر جو موقف رکھا ہے وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم نظر صاحب کیسے ہیں آپ علیکم اسلام خیریت سے آپ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے بسیکلی کیا ہوا تھا چھے تاریخ کو یہاں پر چھے تاریخ کو تین لوگ ایک لیڈیز تھی اور دو میل تھے انہوں نے کھانا کھایا تقریبا یہ بارہ مجھے کا واقعہ ہے تو اس میں سے ایک میل ایک فی میل چلے گئے پہلے تو لڑکے جہاں پہ ٹیبل پہ بھی جب وہ لوگ بتمیزی کر رہے تھے وہ بندہ ہے اس میں شراب جو سکندر شاہ نامی بندہ ہے وہ شراب اس نے پیو تھی تو وہ بتمیزی کر رہا تھا تو پھر برابر میں اور گیس بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے ابجیکشن کی کہ ان کی عزراء کر رہے ہیں پھر لڑکوں نے کوشش کی ان کو کسی اور ٹیبل پہ لے جانے کی تو وہ کسی اور ٹیبل بھی نہیں کھانا وگرہ کھا لیا دو چلے گے تو ہمیں اس طرح کی جب کسیز ہوتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کچھو ڈراما کر رہے ہیں کھانا انہوں نے کھا لیا پھر لڑکوں سے بتمیزی بل دے کے جائیں نوہزار آٹھ سو بتیس دسزار کے بل ہے تو اسے وہ چلے گے غلم گلوچ کر کے اور دھمکیاں دے کے کہ آپ کام کریں گے آپ کا بندوستم کریں گے تقریباً پونے دو بجے باقی ان کے ساتھ سے آٹھ لوگ اور آئے ہیں ویپنز کے ساتھ ہمارے جو ٹی وی ہیں ہر ہے وہ لگے میں کیمریز لگے میں تو اس میں ساری چیزیں آ رہے ہیں ویپنز کے ساتھ وہ لوگ آئے ہیں ساری چیزیں آئی ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے سارے ثبوت ہے اپنے وکیل وغیرہ انہوں نے دیا یہ ساری چیزیں انہوں نے توڑ پوڑ بھی کیے اور ہمارے سٹاف بھی جو سٹاف جا رہا تھا موسٹلی سٹاف ہمارا چلا گیا تھا تو گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ڈشواشر بچارہ اور دولر کے اور تھے انہوں نے بالکل ہم نے جو ویڈیوز وغیرہ بھی دیئے ہیں اچھا خاصا انہوں نے اس کو مارا پیٹا ہے اور پھر دھمکیاں دے گئے گئے ہیں لیکن یہاں کوسٹن یہ ہے کہ کیپیٹل میں ہیں ہم کچھے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ویپنز لے کے لوگ آ رہے ہیں شراب پی کے تو بزنس کمینٹی ہم تو بڑے کیار کرتے ہیں سینکڑوں لوگ ڈیلی آتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے علجنے کی کوئی بھی نہیں کرتا لوگ آوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن یہ کہ کیپیٹل میں بیٹھے ہیں ہم کچھے میں نہیں ہیں کہ ہم از کم جو ادار ہیں ان کے یہ چیزیں دیکھنا چاہیے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ناکوں سے گزر کیا ہے کیسے لوگ ہیں مان فائپ کال کے انہوں نے ریسپانس بہت اچھا کیا لیکن ابھی سخت ایکشن لینا چاہیے اچھا بڑی الارمین جو چیز ہے اب جا کے پتہ چلا یہ بندہ اخوانی ہے اور اس نے پنڈی کا شناڑی گار بنایا ہوا ہے مطلب پنڈی اخوانی ہے اخوان شہر یہ پنڈی ہے کیسے بنا سکتا ہے اور کیسے یہ گینگسٹر ہیں اچھا یہ بڑی الارمین چیز ہے پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا آئی ڈی کار بھی بنا رکھا ہے پاکستان آئی ڈی کار تو اس کے وہ کارڈ وغیرہ یہاں گر گئے تھے وہ امنہ تھانے میں ساری چیزیں دے گئے موبائل بھی گئی رہا تھا موبائل کو ان کے ساتھ ایک بندہ تھا اس نے اٹھا لیا تھا بعد میں پتہ چلا انہوں نے کو والٹ رہ گیا اس میں کارڈ وغیرہ بھی تھی اس میں شناڑی کارڈ پتہ وغیرہ چلا تو وہ اکھوانی باشندہ ہے یہ بڑی الارمین چیز ہے کہ اکھوانی باشندہ بندہ ماشی کر رہے ہیں اس طرح وہ ویپنز لے کے بزنس کمیونٹی پر اٹیک کر رہے ہیں علاقہ سٹیٹ کو چاہیے بزنس کمیونٹی کے ہو ٹکر چھوٹا نام نہیں ہے بڑا نام ہے پورے پاکستان میں اس کا نام ہے پوری دنیا میں کا نام ہے ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے لاکھوں میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں باقی اداروں کو لاکھوں روپے ہم ان کے ٹیکس کے مد میں چیزیں دے رہے ہیں ہمیں سیکیور کرنا چاہیے بندے کیوں نہیں ریسٹ ہوئے ابھی تک بندے وہ میں رکھنے سے باگے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑنا کی بندے باگے ہوئے ہیں اچھا ویپنز کون کون سے ان کے پاس تھے جو آپ نے دیکھے ایک پسٹل اس میں ویڈیو میں آ رہا ہے اور ایک چھوٹی کلاشن ہے اچھا کلاشن بھی ہے چھوٹی کلاشن اور وہ لے کے آپ کے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئے ریسٹورنٹ میں آیا ہمارے بندوں کو مارا پیٹا تو وہ ساری ویڈیوز بگرہ ہم نے وکیل کو بھی دیویا تھانے میں بھی ساری چیز ہیں تو یہاں پر جو کسٹومرز بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر خوف و حراس نہیں پیدا ہوا بارہ بجے اصلاح موسٹی آپ کو بارہ بجے لوگ نکل جاتے ہیں بارہ بجے بارہ بجے لوگ نکل جاتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ کلوز ہو گیا تھا بہت کم لیکن انہوں نے دوبارہ جب اٹیک کیا تھا وہ تو پونے سب کچھ کلوز ہو چکا تھا وہ تو پونے دو بجے کا ٹائم تھا جب وائنڈ اپ کر کے لوگ جا رہے تھا ہمارا سٹاف بھی بہت کم تھا جب انہوں نے آگے اٹیک کیا دوبارہ بلکل ٹھیک ہے اس میں ہم ان کی جانب سے نظر صاحب کی جانب سے جو دیا گیا سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہنا ملزمان کی جانب سے یہاں پر اسلحہ کی نمائش کی گئی اسلحہ لے کر ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے اور بقاعدہ طور پر فیزیکل اٹیک کیا اور جو سٹاف تھا کوئی زخمی بھی ہوا ہے یہ زخمی ہم نے سارے اپنے ویکیلز کو بھی دیئے ہیں اور تھانہ پارہ میں ساری چیزیں ویڈیوز وگرہ دیا تو یہاں پر اس طرح کا یہ واقعہ پیش آنا انتہائی افسوسناک ہے اور یہ اسلامباد کا کیپٹل سٹی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہاں سے تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر کی دوری پر آئی جی سامباد کا آفس بھی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور فردہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ نے مزبان طیب گندر کو اجازت دیں جی اللہ نکھے باہ